موتیاب انسرجری کے بعد آپ کو اس کی ضرورت ہے صاف دیکھنے کے لیے موتیاب انسرجری سے پہلے ہمیں کس کس باتوں کو ادھیان رکھنا چاہیے اور کونسا لینس ڈالنا چاہیے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہیلو میں ڈکٹر بھانو پانگتی آئین ریٹنا سرجن ہلدوانی اب آپ نے اپنے ڈکٹر کو دکھا لیا ہے اور آپ کے ڈکٹر نے آپ کو موتیاب انسرجری کے لیے ریکمینڈ کیا ہے تو آپ کونسا لینس ڈالے اور کیا سوچ کے ڈالے یہ ہم سب سمجھتے ہیں اگر آپ کو آپ کے آنکھوں کے ڈکٹر نے موتیاب انسرجری ریکمینڈ کی ہے تو اس کے دوران آپ کا بیمار لینس نکالا جائے گا اور اس کے بطلے ایک آرٹیفیشل لینس ڈالا جائے گا اس آرٹیفیشل لینس کو ہم آئیو ایل بولتے ہیں یعنی یہ انٹر اوکیلر لینس اب یہ آئیو ایل الگ الگ پرکار کے آتے ہیں الگ الگ فیچرز کے آتے ہیں اور الگ الگ کمپنیوں کے بھی آتے ہیں کونسا لینس ڈالے اس کے بارے میں مریضوں کو ہمیشہ کنفیشن رہتا ہے آئیے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں باپ رہتے ہیں لینس کیسے چوز کریں دیکھئے ہمارے لائیف میں ہماری ویژن کی الگ الگ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دور کی جوتی کرسپ چاہیے ہوتی ہے وہیں کچھ لوگ کو پاس کی جوتی کرسپ چاہیے ہوتی ہے آپ کرتے کیا ہے اگر آپ کھیتی بھاڑی کرتے ہیں یا پھر آپ سنہار ہیں تو آپ دونوں کی ویژن کی ریکوائیمنٹ الگ الگ ہو سکتی ہے اس ریکوائیمنٹ میں ویژن کی کارنٹ سے ہمیں لینس اپنے اکیوپیشن یعنی اپنے پیشے کے حساب سے چوز کرنا چاہیے تو اگر ہم دیکھیں تو لینس مکھیتہ تین پرکار کے ہوتے ہیں مونو فوکل ملٹی فوکل یا ٹرائی فوکل اور ایڈ آف یعنی ایکسٹینڈ ڈیپتہ فوکس لینس ایک اور لینس میں ویژن آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹورک آئی او ایل جس کے بارے ہم آگے بات کرتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے مونو فوکل لینس کے بارے میں مونو فوکل لینس چارلیس ساتھ پرانی ٹکنیوجی کے بنا لینس ہوتا ہے جس سے دور کی لائٹ پوری کی پوری ہمارے آنکھوں میں فوکس ہو جاتی ہے اس سے ہمیں دور کے درشے بڑے ہی ساف دکھتے ہیں اور رنگ بھی اچھے دکھتے ہیں ان لینس کے ساتھ ایک فائدہ ہے کہ بہت پرانی ٹکنیوجی سے بڑھنے کی کارن یہ لینس ابھی تک کارگر ہیں اور پروون ایکیوریسی ہے لیکن جو یہ لینس پہن لگاتے ہیں ان کو چشمی کی ضرورت پڑتی ہے پاس کا پڑھنے کے لیے یعنی کہ موبائل فون اور آپ کمپیٹر میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو چشمی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ملٹی فوکل اور ٹری فوکل لینس سمائے کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اور لوگوں کی بڑھتی ضرورت کے ساتھ پاس کا دیکھنے والی لینس کی جو ریکوائیمنٹ تھی اس کو ملٹی فوکل اور ٹری فوکل لینس نے کاما کیا ہے دے لینس دور کا پاس کا اور انٹرمیڈیٹ کی روشنی کو اپنے آنکھوں میں فوکس کرنے میں سیکشم رہتے ہیں جس سے آپ بین چشمی کی ٹی وی دیکھ سکتے ہو کتاب پھر سکتے ہو اور کمفرٹیبلی کمپیٹر بھی کر سکتے ہو لیکن جیسے ان لینس میں کچھ فائدے ہیں تو کچھ نقصان بھی ہے جیسے کہ مولو فوکل لینس میں دور کی روشنی پوری کی پوری ہمارے آنکھ میں فوکس ہو رہی تھی وہیں ان ٹری فوکل لینس میں روشنی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دسٹنس انٹرمیڈیٹ اور نیر کے لیے جس کے قارن تھوڑا بہت لائی روشنی میں کانٹراس کی سکمی رہتی ہے اور رات تو گاڑی چلاتے وقت آنکھوں میں ہیلوز دکھ سکتے ہیں ریٹ کے آس پاس جس کے قارن اگر کوئی انسان بہت ہی ایویڈ گاڑی ڈرائیڈ کرتا ہو اور خاص کر رات کے سمیں لانگ لانگ ڈرائیڈ میں جاتا ہو ان کو ہم یہ لینس ریکممنڈ نہیں کرتے جہاں مونو فوکل لینس سب پیشنٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں وہیں پہ ٹری فوکل اور ملٹی فوکل لینس بہت پیشنٹ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ان کو یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے گاڑی چلاتے وقت جو ہیلوز دکھتے ہیں ان کو بہت مینٹلی دستر پڑتے ہیں تو ہماری پاس ٹری فوکل اور ملٹی فوکل کی پیشنٹس ہیں جو ہم سے بات میں کہتے ہیں کہ اس کو لینس کو ریپلیس کریں تو ان کیسز میں ہم لینس کو ایکسچینج بھی کرتے ہیں ان پرولم کو سالف کرنے کے لیے نئی تکنیالی جز بنا ایکسٹینڈ ڈیپٹ او فوکس لینس آئے ہیں جس کو ہم ایڈ آف لینس بولتے ہیں اور یہ ہمارا تیسر پرکار کا لینس ہے ایڈ آف لینس ایڈ آف لینس ایڈ آف لینس نئی پرکار کا لینس آئے ہیں جس سے ہم بینہ دکت کے دور کا صاف دیکھ سکتے ہیں پاس کمپیٹر میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور موبائل فون بھی آرام سے کر سکتے ہیں ان لینس کے ساتھ ایک پرولم ہوتی ہے اگر آپ ایسے کارے کرتے ہیں جب بہت ہی مہین پہنا پڑے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی مہینہ چشمہ لگے بٹ روز مرنے کے کام کے لیے موبائل فون کمپیٹر اور دور کی دکھنے کے لیے ایڈ آف لینس بڑا ہی ہلپفل رہتا ہے اس لینس کے ساتھ آپ کو رات کو ڈرائیز کرتے ہوئے کوئی دکت نہیں آتی ہے اور جس کے کارن مریض اس لینس سے بہت خوش رہتے ہیں اور ابھی تک کہ کوئی بھی لینس نکالنے کا ہمیں کارن نہیں ملا اب تک ہم نے بات کی ہے مونو فوکل لینس ملٹی فوکل یا ٹرائ فوکل لینس اور ایڈ آف لینس کی بٹ کیا یہ لینس سب کی آنکھوں میں لگ جاتے ہیں کیا انسانوں کی آنکھوں میں انڈیویجوال ویرییشنز نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے اور اس ویرییشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جو جو لینس کے بارے میں آپ کو پہلے میں نے بتایا ان تینوں لینس میں ایک اور ورزن آتا ہے جس کو ہم بولتے ٹوریک لینس ٹوریک لینس کہاں یوز کرتے ہیں ٹوریک لینس کے بارے میں اگر میں آسان سے آپ کو سمجھانے کوشش کروں تو میں ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا جوتے کا سائز ساتھ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جوتے کا سائز آٹھ ہوتا ہے تو ان کو مارکٹ میں ملے ویشوز پہن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے جوتے کا سائز 11, 12, 14 نکلا کسٹمائز جوتہ پہنائیں گے بیسے ہی ٹوریک لینس ہماری انڈویجوال ایررز جو انسانوں کے آنکھوں میں انتر ہوتا ہے اس کو کریک کرنے کے لیے ہوتے ہیں سب لوگوں کو ان لینس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جہاں آپ کے آنکھوں میں بہت زیادہ انتر ہوتا ہے ویریشنز کافی الگ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو اپنے لئے کسٹمائز لینس پہنے پڑتے ہیں جن کو ہم ٹوریک لینس بولتے ہیں اگر میں ریکمنڈ کروں گا آپ کو کونسے لینس ڈالنے چاہیے کس برینڈ کے تو یہ ہوں گے مونو فوکل میں ہمارے پاس الکون کا آئے کیو لینس بڑا اچھا ہے اور وہیں پہ جانسن ان جانسنز کا بہت ہی اچھا لینس ہے ملٹی فوکل اور ٹرائی فوکل میں ہمارے پاس الکون کا پیناپٹک لینس کافی اچھا ہے بہت اچھے ریزلٹس ہیں بیسے ہی سینرڈی لینس جانسن ان جانسنز کا بھی بہت اچھا لینس ہے اور لیٹس ایڈوانسمنٹ میں جو میری کرنٹ چوئیس ہے ابھی وہ ہے الکون کا ویویٹی لینس یہ ایڈ آف لینس ہے جس میں آپ رات کو گاڑی چڑھا سکتے ہو اور بینہ کشت کے اپنے ریگولر کاریے کر سکتے ہیں وہیں جانسن ان جانسنز کا ٹیکنیس آئیہنس آئیوئیوئیل بھی کافی اچھا ہے ایک ٹاپک جو بہت کامنلی میری مجزیز پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں انڈیا لینس جانوں کی ایمپورٹن آپ کے ساہیتہ کے لیے میں اچھے لینس کی کمپنی جو انڈیا میں اویلیبل ہے اس کے بارے میں آپ کو پتاتا ہوں ایمپورٹن لینس میں بیسٹ کمپنی جو اویلیبل ہیں وہ ہیں ایلکون جانسن ان جانسن ہویا زائز اور رینر اب انڈیا کمپنیز میں جو اویلیبل ہیں وہ ہیں اورو لیپ اپا سامی کیر گروپ اور بائیو ٹیک یہ لینس کافی سالوں سے بنا رہے ہیں اور ان کا انڈیا میں بہت ساری لینس امپورٹن ہوئے ہیں اور انڈ لینس کو آپ بے فکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اٹ لاسٹ میں آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں آپ لینس ڈالیں جو آپ کی لائیف سائل کو سوٹ کرتا ہے لینس جس میں زیادہ فیچر ہو وہ ڈالنے کی طرف اچھاو لیں یہ سمجھیں کہ لینس آپ کا زندگی بھر کام کرے گا تو اس میں کنجوسی نہ کریں اپنا بجر سوچیں اور اس کے حساب سے لینس کو چوز کریں دوسری بات اگر آپ رات کو گاڑی بہت چلاتے ہیں تو آپ ٹرائی فوکل یا ملٹی فوکل لینس نہ ڈالیں آپ ایڈوف لینس ڈال سکتے ہیں یا سمپل مونو فوکل لینس بھی آپ کے لئے صحیح کام رہے گا لیکن رات کے ڈرائیورز کو اگر ہم ٹرائی فوکل یا ملٹی فوکل لینس ڈالیں گے تو انہیں اس سے کٹھنائی ہو سکتی ہے تو ابھی تک جو لینس کے بارے میں ہم نے سمجھا ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جب سرجری ہوتی ہے اس میں بس لینس کا خرچہ نہیں آتا اس میں سرجنس اپنی سرجن چارج بھی لیتے ہیں آپریشن چیٹر چارج بھی لیتے ہیں اسسسٹن ایسے بہت انیے چارج بھی ہوتے ہیں جو جڑتا ہے اس میں ان کی پیکیجز کی چارجز میں ایک اور چیز بہت متپون ہوتی ہے کہ آپ کہاں سرجری کر آ رہے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ میٹرپولیٹن سٹیز اور تیئر ون سٹیز میں جو خرچہ ہوتا ہے اور ستن یسے ہماری ہلدوانی سٹی ہے اور تیئر ثری سٹیز ہیں ان سے 30-40% زیادہ ہوتا ہے تو جو لینس آپ کو یہاں پہ رفتی 30 لیند ہاؤزن سوال جو میرے سے مریض پوچھتے ہیں کی میں کیا فیچر والا انڈیا لینس دالوں یا سیم ریٹ پہ لان فیچر یا مونو فوکر والا میں امپورٹی لینس جالوں تو میری یہ رائے رہتی ہے ان مریضوں کے لیے آپ ایکسٹرا فیچر والے انڈیا لینس کی طرف ضرور شاہو لیں تاکہ آپ کو تھوڑا پاس کے دیکھنے بھی آرام مل جائے جو آپ کا ایک امپورٹیڈ مونو فوکر لینس نہیں دے پائے گا تو ایسے سیچویشن میں آپ دیکھیں اپنی ڈاکٹر سلال ہیں اور زیادہ فیچر والے لینس کو چیوز کریں ایک اور بہت اپنی بات جو مریضوں کو پتہ ہونی چاہیے کی اگر آپ کی پاس انشورنس ہے تو انشورنس انڈیا میں بس اور بس بونو فوکر لینس کو ہی cover کرتے ہیں ایسے میں difference in amount for other packages like multifocal trifocal یا fit off lens میں آپ کو اپنی جیب سے ایکسٹر خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے ایسی situation میں کئی بار یہ بھی دکھا گیا ہے کہ reimbursement کے ثور زیادہ پیسہ مل جاتا ہے rather than directly going cashless Elcon Vivity lens اور Techness Eye lens پہ بھی کافی difference ہے ان دونوں میں سے Advanced lens ہمارے پاس Elcon Vivity lens ہے جس سے آپ کو بہت مہین کو چھوڑ کے almost سب جس میں independence مل سکتی ہے لیکن وہ Techness Eye lens میں آپ پاس کے پڑھنے کے چشمی کی ضرورت پڑھتی ہے اس difference کو بھی note کریں Surgery بھی سوال ہو تو نیچے دیئے کے number پہ واتس اپ کریں کمنٹ باکس میں لکھیں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں